بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سر ایک اردو کی کہاوت ہے کہ نہیں عربی کا معقولہ ہے جس کا میں اردو میں آپ کو ترجمہ سنا رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ چور جب آپس میں لڑتے ہیں تو چوری کا مال برامد ہوتا ہے سر دو جرنیل آپس میں لڑ رہے ہیں اور چوری کا مال جو ہے وہ برامد اس صورت میں ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس انفرمیشن آ رہی ہے کیا لٹ مچی ہوئی اس ملک میں اور جنرل آسم نیر صاحب کا تیان جو ہے وہ اس طرف توجہ تیان ہم اردو میں اردو میں اس کو دھیان کہتے ہیں پنجابیچ کہتے ہیں کہ تیان تیان سے مراد یہ کہ ان کی توجہ اس جانے پتانے کیوں نہیں ہو رہی کہ ایک بڑا اہم عدہ ہے چیرمن بابڈا کا چیرمن بابڈا جنرل باجوہ صاحب جس طرح بہت سے اپنے لوگوں کو ابلائج کر گئے تھے آرمی چیف کی اگلی فیلڈنگ بھی وہ لگا گئے تھے یعنی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ آگے بھی آرمی چیف میں نہیں ہونا ہے تو وہ کچھ میجر جنرلوں کو پرموٹ کر کے چلے گئے تھے اور کچھ ریٹائر جنرلوں کو کیونکہ گینی چونی یا جتنی بھی اسامیاں ہیں کہ جہاں پر جنرل لگائے جا سکتے ہیں یا روایتاں جہاں پر لگتے ہیں اول تو نہیں لگنے چاہیے وہاں پر بھی اپنے دوستوں کو لگا گئے تھے جنرل سجاد غنی کوئی کراچی کور کمانڈر تھے غالبا یقینا اور تب ان کے اوپر کوئی کرپشن کے چارجز تھے اور ان کو کہا گیا تھا رحیل شریف صاحب کے دور میں جب رحیل شریف صاحب کو شوق چڑھا تھا نا کہ سب کانا چاہیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ابتدا کر دی ہے پہلے کار سے تو ان کو بھی کوئی ایک دو عرب روپے جمع کروانے کا کہا گیا تھا لیکن باجوہ صاحب کا کمال یہ ہے جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب کا کہ انہوں نے کرپشن کا الزام جس کے اوپر لگا تھا اور سنے عام لگا تھا اور اس وقت کے چیوہ فارمی صاحب نے لگایا تھا اس کو انہوں نے چیئرمن وابڈہ لگا دیا تو اب آسم منیر صاحب میرے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ مختلف جگہوں کے اوپر بیٹھ کے جب ذکر ہوتا ہے جب ذکر ہوتا ہے قیامت کا تو تیرے جلبوں کی بات ہوتی ہے ہے جب کرپشن کا ذکر ہوتا ہے تو پھر وہ کم کم آگے بیسے تو وہ ادھر لاہور میں کچھ جو ہوتے نہیں وہ کیا ہیں بزنسمنوں سے ملاقات کرتے ہوئے انہوں نے کرپٹ لوگوں کا ذکر کیا جس میں انہوں نے اسد کیسر صاحب عمران اسماعیل صاحب اور عامر ڈوگر صاحب کا اور وہ کیا نہیں عامر کیا نہیں صاحب کا ان ان اس طرح ذکر کیے عمران حان صاحب کے ساتھیوں کے یہ ایک علیہ دا سے ایک داستہ آئے کہ ہر کرپشن کا میگا کرپشن جو ہوتی تھی پچھلے چار سال میں وہ عمران خان صاحب سے جڑی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے بہت قریبی لوگ جو ہیں وہ آخر تک جو ان کے ساتھ رہے وہ کرپشن میں گھڑے گھڑے ملوث رہے لیکن سر ایک گلہ ہے چھوٹا سا کہ اس مجلس میں سجاد غنی صاحب جیسے جرنیل کا بھی ذکر ہو جاتا تو کون سی کی آمدہ آ جانی تھی لیکن چونکہ ہم ہیں وہ غریب غربہ لوگ مارے لوگ تو میرے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ہم تو سیلف سینسر لگایا ہوتا نا ہم نے اپنے اوپر تو جو تاجر ہیں انہوں نے ان کے سامنے بیٹھ کے تو سیاستدانوں کا ذکر کر سکتے تھے بیوروکریٹس کا ذکر کر سکتے تھے ان کی کرپشن کا جرنیلوں کی کرپشن کا ذکر کرنے کا حوصلہ ان کے اندر نہیں تھا کاروبار کر رہاں نا پاکستان میں لیکن میری اطلاع کے مطابق جنرل آسم نیر صاحب جب کرپشن کا ذکر کرتے ہیں اپنے اپنے جو اپنے اپنے میک میں کے اندر تو پھر وہ سجاد غنی صاحب کا بھی ذکر وہاں پر چھڑ جاتا ہے تو سجاد غنی صاحب کے پیلس نماغ گھر دیکھیں ان کے صاحب جادوں نے جو ویڈیوز بنوائی ہیں وہ دیکھیں میرا موضوع جو ہے وہ سجاد صاحب سجاد غنی صاحب کی اگلی کرپشن کا ہے اور سجاد غنی صاحب کہ یہ جو کرپشن بے نکاب ہو رہی ہے یہ بھی ایک فوجی افسر بے نکاب کر رہا ہے ہم نہیں کر رہے ہم صاحبی بڑے لوگ غریب لوگ ہماری جس طرح پاکستان کے بزنسمن جو طاقتور ایک طبقہ ہے ان کی اتنی جرت اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ کسی جرنیل کی کرپشن کا ذکر کر دیں ہماری بھی اتنی اوقات نہیں ہے سر تو کسون نیڑ ہے سر سمپل اس دیٹ لیکن یہ چونکہ ایک ریٹرائیڈ کیپٹن ہے یہ وابڈا اس میں ہوتے ہیں ان کا نام ہے آن ریٹی کیپٹن عبدالغفار سیکیورٹی افیسر روم نمبر ون نائنٹی سکس اب یہ جو آن ریٹی کیپٹن ہے یہ آہ پتہ نہیں مجھے اب اس کی ٹرمنالوجی کا نہیں پتہ یہ ہو سکتا ہے کہ نان کمیشنڈ افیسر ہو اور سروس کی وجہ سے ان کو آن ریٹی کیپٹن بنا دیا گیا ہو یا پھر ویسے ہی سیول آدمی ہو ان کو آن ریٹی ان کو دے دیا گیا ہو عبدالغفار صاحب کو سیکیورٹی فیصل روم نمبر ون نائنٹی سکس اے باب ڈاؤس لہور کے ہیں سر یہ پلندہ ہے صفحہ ایک ہے جی دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ اٹھ صفحہ دی درخواست تھے جو انہوں نے جناب ڈریکٹر ایف آئی اے پنجاب ایف آئی اے آفیس لہور کو عرض گزاری ہے انہوں نے ان کو درخواست دی ہے اور یہ انہوں نے لکھا ہے کہ انوان ہے اس کا کہ درخواست برائے کاروائی یہ آٹھ صفحہ ہیں میرا دل کر رہا ہے میں ایک ایک لفظ آپ کو پڑھ کے سناوں کیونکہ ہم تو بات ہی نہیں کر سکتے تو سجاد غنی صاحب اب اللہ ان کو پوچھے یا آسمانیر صاحب کو اللہ پاک تفیق دے کے وہ ان سے پوچھیں کہ انکل تو سی کٹھے پھر رہے ہو باجوا صاحب آپ کو کس طرح لگا گئے یا باجوا صاحب صاحب سے پوچھ لیں میں بار بار کہتا ہوں کہ جنرل باجوا جنرل فیض عید کو گرفتار کیے بغیر پاکستان کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے تو یہ ایک اس کی چھوٹی سی مثال ہے جو میں آپ کے حضور پیش کرنے لگا ہوں کہ سجاد غنی کرپٹ جنرل ایک کہ جس کو ان کے میک میں اور ان کے چیف آف آرمی سٹاف نے کہا تھا کہ پیسے کڑ میاں جڑے تو لٹ مار مچائی تھی لیکن چونکہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں یا جنرلوں سے کون پوچھے چیف آف آرمی سٹاف سے کون کوئی بزر کسی کی جرت ہے کہ وہ یہ بات کرے کہ رئی شریف صاحب نے تو ان کو جناب جرمانہ کیا تھا کہ پیسے واپس لیے تھے اور آپ ان کو پاکستان کا ایک بڑا ادارہ ان کے حوالے کر رہے ہیں اور انہوں نے آکے ان نہیں پا دی ان نہیں سنے کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ جی کہ ترخواست برائے کاروائی مبینہ غبن و غیر قانونی اقدامات برگیڈیا ریٹائرڈ محمد تفیل جی ایم سیکیورٹی وابڈا ایڈمن وابڈا چیئرمن وابڈا لیفٹینٹ جنرل سجاد غنی نے اپنے پرانے ملہکہ خاص کو چور راستے سے یہ ملہکہ خاص اس لیے کہ یہ جب ادھر تھے نا سوات سوت والی سائٹ کے اوپر اپریشن کر رہے تھے کمانڈنگ افیسر تھے جی او سی تھے غالباً تو انہوں نے وہاں پر بھی برگیڈیر صاحب جو ہے نا محمد تفیل صاحب ان کو پھر ساتھ رکھا ہوا تھا تو فرماتے ہیں کہ اب میں نے تھوڑا سا موقف لینے کی کوشش کی ہے محمد تفیل صاحب کا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اہم قومی ادارے میں نہ صرف ان کو تینات کیا بلکہ تمام غیر قانونی قدامات کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے یہ تمام تفصیلات زیل پیرائے میں آپ کی مکمل تفتیش کے لیے گوش گزار ہیں دوہزار پندرہ کے ایک آثارٹی فیصلہ کا سہارہ لیتے ہوئے چیئرمن بابڈا نے ڈی جی لاو کی منظور شدہ پوسٹ کو لاو انڈ آرڈر کے نام پر ڈی جی ممن تفحل کو ایک دن کے اندر نوٹنگ کے تحت پوسٹ کیا گیا میمبر پاور کی سمری سے لے کر چیئرمن صاحب کی منظوری تک اور اپائنٹمنٹ لیٹر ایشو ہونے تک کی تمام کاروائی ایک دن میں مورخہ نو دو نہیں دو نو دوزار بائی کو مکمل کر دی گی بائیس کو مکمل کر دی گی نوٹنگ اور اپائنٹمنٹ لیٹر کی کافی ساتھ انہوں نے لگائی ہوئی ہے اس لیٹر کے تحت یہ ایک سال کا کانٹریکٹ جاب تھی اور اس جاب کے مائدے کے مطابق حاصل ملازمت کا ایک امیدوار کسی بھی قسم کے بینیفٹ کا حقدار نہیں تھا مگر فوری طور پر بندرجہ زہل سہولتیں محصوف کو دے دی گی ایک عدد ٹیوٹا فارچونر بما دوزار لیٹر پی ایسو کار دیا گیا برگیڈیر صاحب لوشے لبو جی یہ گھاڑی جو ہے یہ باشا پروجیکٹ کی ہے اور اس کا نمبر ہے جی اے جے پانچ سو یعنی فائن ایٹ نائن مادل ہے دوزار اکیس کا دوجی گھڑی جو نئی گوج دادو سندھ پروجیکٹ کی کار ہے یہ یہ اس کا نمبر ہے جی ال ای جے وی چالی مادل دوزار تیرہ اے بھی انہیں سپرد کر دی گئی برگیڈیر صاحب کو جو گھر ہے وہ مکان نمبر چونتی لے نمبر پندرہ سیکٹر ڈی ایچے فیز ٹو ان کو ہاؤس ایکوزیشن کر دیا گیا یہ نہیں کہا انہوں نے کہا کہ موجان لٹو جو انسٹھ ہزار فی مہانہ سے زیادہ ہے جو کہ قانون کے مطابق نہیں ہو سکتا اس کا کرایا جبکہ جو لیٹر میں اس طرح کی کسی برات کا ذکر نہیں تھا یعنی کہ وہ انٹائٹل نہیں ہے انہوں نے کہا موجان لٹو اسی دن اس مکان پر گیارہ سو یونٹ بجلی مہانہ جو ہے وہ فری کر دی گئی سمجھ لے نا لٹ مار پروگرام گیارہ سو یونٹ اچھا اسی تاریخ میں برگیڈیر صاحب نے بغیر مجاز ہتھارٹی کے بابڈہ ریسٹ ہاؤس اپر مال کلونی کے کمرہ نمبر آٹھ نو اور دس کو اپنے لیے مخصوص کر دیا انہوں نے کہا ہاتھ نہ کوئی لائے پہنے دے جو رہن گئے اچھا جی ادھا پھر رینوویشن بھی اس کی ہوئی جناب اس کے اوپر بھی ایک جو ہے وہ پی ڈبلی بیلنگ سرکل کے تحت وہ تینوں کمرے ان کو دیئے گئے اور ان کو جناب ایکسٹینڈ بھی ہے کیا گیا اور چالیس ہزار فی مہانہ کے جو اس کا کرایا ہوتا ہے فری فنڈ ایک روپے ہاری فری موجان لٹو برگیڈیر صاحب کو پھر نوے فیصد جو ان کا جو بکت اسلام باد میں گزارتے ہیں کمرے پیچھو خالی رہن دے ہیں یعنی اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ موجان لٹو اس وقت تک دس لاکھ روپے یہ ٹی اے ڈی اے وہ کیا ہوتا ہے اینٹھ نہ وہ اینٹھ چکے ہیں پھر جناب علی وہ کہتے ہیں کہ جی کہ مورخہ گیار اکتوبر دو ہزار بائیس وابڈا جائنن کے اکتس دن بعد برگیڈیر محمد ویل صاحب کو ڈی جی سکیورٹی کے ساتھ منیجنگ ڈریکٹر ریڈمن کا چارج بھی دے دیا گیا یہ وابڈا کی سب سے اہم اپوائنٹمنٹ ہے جہاں ممی طور پر یعنی جو بیس میں یا اکیس میں گریڈ کا افسر جو ہے وہ تینات ہوتا ہے اور کانٹریکٹ ملازم برگیڈیر محمد حامد رضا جو کہ دیار میر باشا ڈیم کے لاجسٹک ویسر تھے ان کو آہ ال اے ال اینڈ آر ایچ آر ڈی جی ایم کی پوست پر لگا دیا گیا یوں کانٹریکٹ پر ملازم ایک شخص کو وابڈا کے مشکل ملازمین کی ٹرانسفر پوسٹنگ اور کیریئر پلاننگ کی ذمہ داری سہم دی گئی یعنی کہ ایک کانٹریکٹ کے اوپر بندہ رکھا ہے اور اس کو وابڈا کے جو پکے ملازمین ہیں ان کے فیوچر کا فیصلے اس کے حوالے کر دیئے گئے انہی انہی ڈاڈ کام اس کو کہتے ہیں پھر جی وہ چیئرمن وابڈا کا جو مال والا روڈ پر گھر ہے وہاں پر ایک میٹنگ ہوئی نو گیارہ دوزار بائیس کو اور وابڈا کی تنظیم انہوں کا فیصلہ کیا گیا تیس گیارہ دوزار بائیس کو ایک اٹھارٹی میٹنگ کا انقاض کیا گیا جس میں ایم ڈی لینڈ کی پوسٹ کی تنظلی کر کے اس کو جی ڈی ایڈمن بنا کر وابڈا کے تمام ایڈمن معاملات برگیڈی ربہ منتفحیل کے ماتحد کر دیئے گئے یا جی لٹ مار پروگرام اس کو کہتے ہیں کہ پیٹا پنجے دسے کی ہو جاتا سیر کڑا ہیچ تو اب ڈی جی سیکیورٹی کی پوسٹ کو اپگریڈ کر دیا گیا جی ایم سیکیورٹی بنا دیا گیا جو سیکیورٹی کے علاوہ سیکیورٹی کے سامان کی خریداری بھی کرے گا پروپرٹی منجمنٹ سیل بھی کرے گا یعنی کہ جو پروپرٹی شروپرٹی ہے اس کو منج بھی کرے گا سیل بھی کرے گا کرائیویں بھی چڑھائے گا سب کچھ کرے گا چودہ برا دوزار بائیس کو روزنامہ جنگ میں جی ایم سیکیورٹی کا اشتہار دیا گیا جس میں ناقابل فہم طریقہ سے قانون کو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر بالا اطاق رکھتے ہوئے عمر کی بالائی حد ففٹی نائن سال رکھی گئی اے اندھا طریقہ کہ جو آپ کا مطلوبہ بندہ ہے اس کو لگانا ہے تو اشتہار میں عمر ہی بڑھا دیا سمجھ رہے نا بات کو یعنی کہ ایک شخص کے لیے میرٹ کو تبدیل کرنا اس کو کہتے ہیں اور پھر گیارہ ایک دوزارتیس کو اپائنمنٹ لیٹر دے دیا گیا یہ لیٹر برگیڈی میں محمد تفیل نے خود ڈرافٹ کیا اور اس میں وہ تمام سالتے شامل کر لیں جو ایک مستقل ملازم کو حاصل ہوتی ہے تو ایک مطلب اس میں نا میں اگر آپ کو ایک لمبی ہو جائی گی بات سات آٹھ صفحے ہیں بے پناہ کرپشن بے پناہ کرپشن اور ظاہر ہے کہ سر جی کہ جس جو بندہ بطور لیفٹیننٹ جنرل اس کو آپ کہیں گے کہ جناب کہ آپ نے اتنے عرب روپے لوٹے ہیں وہ واپس کریں تو اس نے وہ ساری جو لٹ مار کی ہوگی وہ اکیلے نے نہیں کی ہوگی جب آپ اس کو یہ اپرشنیٹی دیں گے ایک نیا آفیس ہو آپ اس کے حوالے کر دیں گے پوری وابڑا اس کے حوالے کر دیں گے تو پھر وہ تفیل جیسے لوگ ہی لے کہیں گے تفیل صاحب جیسے جو لوگ ہیں نا جی انہوں نے چلے میں اس کے نا زیادہ اس کے اوپر بات نہیں کرتا میں صرف آپ کو نا اگلی بات بتانے لگاؤں جو زیادہ خوفناک ہے وہ زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ یہ بیسیکلی میں نے تفیل صاحب سے پوچھی میرے ایک دوست نے بات کی میں نے برائے راستوں نہیں کی ان سے تو انہوں نے کہا کہ جی کہ بیسیکلی ہم نے نا یہ انکوارینش انکوارینش شروع کی تھی تو یہ جو صاحب ہیں جو جنہوں نے میرے خلاف درخواست دی ہے ان کو میں نے نا ہم نے نوٹس نوٹس جاری کیا تھا یہ جناب ان کو ٹرانسفر کیا عبدالغفار صاحب کو یہ ہمارے خلاف جناب ایف میں چلے گئے ایف آئی اے سے معاملہ جو ہے وہ نایب کی طرف چلا گیا ہے تو ہم نے اب وہ کہا ہے کہ ہم انٹرنل انکواری کر رہے ہیں چیئرمن صاحب خود کر رہے ہیں انکواری یعنی خود ہی منصف خود ہی مدعی تو ابھی آپ ایف آئی اے والے صاحب بھی رکھ جائیں نایب شاہب بھی ذرا سکون کریں ہم آپس میں دیں دے لیں گے ٹینشن نہ لیں سر ایف آئی اے والوں کی اتنی اوقات ہے کہ وہ ایک ایسا جرنل جس پر کرپشن کا الزام تھا اس الزام کے باوجود اس کو چیئرمن وابڈہ بنا دیا گیا کسی کی مدتی ماری گئی ہوگی کہ وہ آ کے ان سے پوچھے گا کہ آپ کیا آپ نے لٹمار مچائی ہوئی یا جناب آپ کے خلاف درخواستے آ رہی ہیں کوئی انکواری نہیں کرے گا یہ حوصلہ اگر کرنا ہے تو چیف آف آرمی سٹاف نے کرنا ہے پاکستان کا سسٹم اتنا کھوکلا ہو چکا ہے اتنا کھوکلا ہو چکا ہے یا کھوکلا کر دیا گیا ہے کہ یہ طاقتور آدمی سجاد غنی جیسے آدمی کے آگے لیٹ جائے گا نہ کوئی وابڈہ کا انٹرنل آڈٹ ہوگا نہ ایف آئی اے کا کوئی افسر سجاد غنی کے منظور نظر جو ہے برگیڈیر تفیل صاحب سے بلا کے کوئی بات کرے گا بلکہ انہوں نے کہہ دیا کوئی عام آدمی کہہ سکتا ہے ایف آئی اے گو تو پہلے ہی نہیں کرنی پہلے سی آپ ہی ویہ لانگے ساڑھے کار تھا مسئلہ نہیں کہہ سکتا تو یہ حمد اگر کرنی ہے اگر چیف آف آرمی سٹاف کو سیاست دانوں کی کرپشن بیان کرتے ہیں وہ میں کوئی کسی کی دل ازاری نہیں کرنا چاہتا اگر ان کو سیاست دانوں کی کرپشن نظر آتی ہے تو سر سجاد غنی ان کی نظر سے کیسے اوجر رہ سکتے ہیں اور ایک سجاد غنی نہیں ہے بہت سے لوگ ہیں اس طرح کے تو ملک چلانے کا چیف آف آرمی سٹاف کو پاکستان کی اکانومی ٹھیک کرنے کا پاکستان کے بزنسمن کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو پاکستان کی اکانومی کام سے زیادہ پتا ہے ان کی ان کا خیال ہے ہوگا مجھے نہیں پتا لیکن سر وہ اپنے میک میں کو اور پاکستان کو ٹھیک کر سکتے ہو نہ ٹھیک کر سکتے ہو وہ اپنے میک میں کو اپنی فوج کا ڈسپلین بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اس میں جو انسٹوٹریشنلائز کرپشن بن گئی ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا تھا کہ اگر سمگلنگ نہیں رک رہی تو پھر ہمارے لوگ یا ملوث ہیں یا ناہل ہیں ان دونوں کو دونوں صورتوں میں سزا ملے گی تو سر کرپشن کا ذکر اگر بیوروکریسی کا ہوتا ہے آپ کی محفلوں میں اگر کرپشن کا ذکر جو ہے وہ آپ کی محفلوں میں سیاستدانوں کی کا ہوتا ہے تو پھر سجاد اگنی جیسے جرنیلوں کا بھی ذکر ہونا چاہیے نا صرف ذکر ہونا چاہیے آپ سیاستدانوں کا کچھ کریں کرنا ہے کہ نہیں کرنا وہ آپ اپنے اختیار اور قانون سے تجاوز کریں گے اگر کچھ کریں گے لیکن آپ اپنے جرنیلوں اپنے پیٹی بائیوں اور اپنے متحتوں یا ادارے کے سابقہ جو جو وبستہ لوگ تھے ان کو سیدھا کرنے میں ان کو قانون کی گرفت میں لانے کے لیے آپ کو کسی قانون کی نہ خلاف ورزی کی ضرورت ہے نہ آپ کو کسی محتاجی کی ضرورت ہے سر بسم اللہ کریں اپنے قرصے کریں سجاد اگنی کو فارق کریں آخری خوفناک بات کہ سر سجاد اگنی کے پیچھے کون پڑا ہویا ہے یہ ایک اہم سوال ہے یہ میں پھر کبھی ضرورت میرا حوصلہ پڑھا تو میں میرا آپ کو بتاؤں گا فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ موسیقی